حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی محتصر خلافت میں تین جنگیں ہوئیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان اور یہ تینوں جنگیں پانچ سال کے اندر پیش آئیں اور ان جنگوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے ان جنگوں کی وجہ سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑا اور لوگوں کے عقائد کمزور پڑ گئے اور ان کی اجتماعی زندگی بہت سہتی سے گزنے لگئے جبکہ ابھی تک لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب زندہ تھے جو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی منزلت حکانیت سے آشنائی رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہمرا جنگوں میں حصہ لیا تھا مگر کم علمی اور ایمان اور عقائد کی ضعیفی کی وجہ سے اور جوام اسلامی میں آپس میں ہونے والی جنگوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں آپ کی انجام دی ہوئی جنگیں بھی قدرت کے حصول اور حاکمیت کی ہاتھر ہونے والی جنگیں حساب کرنے لگئے اور اسی وجہ سے ہوارج کا گروہ تشکیل پایا اور یہ ہوارج کی حرجی گری اور مذہب و خلافت سے دوری باعث بنی کہ ایسا گروہ تشکیل پائے جو باعث بنے کہ روح زمین کے سب سے عظیم شخص کو شہید کر دیا جاتا جب ہوارج کے گروہ نے اپنے استدلال کے ذریعے اس بات کو یقینی کر لیا کہ ان لوگوں کا قتل ہونا چاہیے تو اس کے اجراح کے لیے انہوں نے مکہ میں ایک جلسہ تشکیل دیا اور اس جلسہ میں مسلمانوں کے رہبروں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اور ان کے انجام دیے ہوئے کاموں کو مایوب حساب کیا اور اس جلسہ میں نہروان کی جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور احسوس کا اظہار کیا اور سب نے مل کر کہا کہ ہم اگر اپنے خدا کے ساتھ معاملہ کریں اور اپنی جان کو اس راہ میں فدا کرنا چاہیں تو ہم پر لازم ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے حکام کی طرف جائیں اور ان کو غافل گیرانا طور پر قتل کرتے تاکہ لوگ ان کے ہاتھوں سے چھٹکارہ حاصل کریں اور اسی وجہ سے سب نے پیمان اور اہد کیا کہ ذلہجہ کے مہینے کے بعد اس حبیث نقشہ کو اجرا کریں عبد الرحمن بن بلجم مرادی نے کہا علی بن عبی طالب علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری میری ہے برق بن عبداللہ تمیمی نے معاویہ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا عمر بن بکر نے عمر آس کو قتل کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی اور سب نے اہد کیا کہ کسی بھی وجہ سے اپنی اس اہد سے نہ پھر اور ماہ رمضان کی ایک رات کو اس اہد پر عمل کریں اور اس کام کے لیے انیس رمضان کی رات معین کی گئی حوارج کا گروہ جنگ سفین میں تشکیل پایا اور اس گروہ کے بننے میں معاویہ کا بہت بڑا ہاتھ معاویہ نے عمر آس کی مشاورت سے ایک بڑی اور ماہرانہ چال چلی حکم دیا کہ قرآنوں کو اپنے نیزو پر اٹھاؤ جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو نادان اور مقدس نمہ تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے معاویہ کی اس چال کے چکر میں آ گئے یہ گروہ شروع میں تو ایک باغی ایک سرکش فرقہ تھا مگر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ایک گروہ کی صورت احتیار کر لی اور اپنے لیے ہاں سقائد اور اصول وضع کرنے لی شروع میں تو فقط سیاسی طرح کے تھے مگر بعد میں ایک مذہبی فرقہ میں تبدیل ہو گئے ان کے ذہنوں میں یہ بات پرورش پائی کہ اسلام کے اندر ہونے والے مفاسد کو ہتم کرتے اور دنیا اسلام سے مفاسد کے ریشہ کو سیرے سے مٹا دے اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ عثمان علی اور معاویہ سب سے زیادہ ہتھاکار اور گناہگار یہ گروہ شروع میں تو عثمان علی کی خلافت کے قائل تھے مگر وہ کہتے تھے کہ عثمان اپنی خلافت کے چھٹے سال سے صحیح راستہ سے ہٹ کر مسالح مسلمین کے ضرر والے راستہ پر آ گیا لہٰذا واجب القتل ہے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے تحکین کے مسئلہ کو قبول کیا ہے اور توبہ نہیں کی لہٰذا واجب القتل ہے حضرت علی علیہ السلام کا قتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوارج میں سے تھا کچھ روایات کے مطابق نہروان کی شکست کے بعد حرجیوں نے تین آدمیوں کو علی معاویہ اور عمرو بن آس کو بیق وقت قتل کرنے پر معمور کیا ابن ملجم نے علی المرتضی علیہ السلام کو شہید کرنے کا زمالیہ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کی اور معاویہ پر وار اوچھا پڑا عمرو بن آس کے جواد دوسرا آدمی قتل ہوا لیکن علی ابن ابی طارب علیہ السلام کو زہر آلود ہنجر کا کاری زہم لگا اور تین دن بعد اکیس رمضان چالیس ہجری کو علی علیہ السلام رہلت فرما گئے کچھ اور روایات کے مطابق ابن ملجم کو معاویہ بن ابی صفیان نے علی کے قتل پر معمور کی اور خود ابن ملجم نے بھی اس باز کا اقرار کیا اور کہا کہ میں نے معاویہ کے کہنے پر ایسا فیل کیا جس کا کوئی فائدہ نہ ہوئے آپ کے وسال کے بعد لوگوں نے ابن ملجم کو حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ نے خود اسے قتل کیا